اس میں کبھی کوئی بیماری ہے اس کے اندر بھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے سب سے زیادہ ٹینسن اس مانو شریر میں پرانی کو پرابت ہوتی ہے سب سے زیادہ بکار مانو شریر میں ہی ہمارے لگا دیئے کال نے کہیں یہ بھکتی نہ کر لیں مانو شریر پرماتمان اس لیے ہمیں دلوایا اس کال سے کہ مانو شریر میں یہ پرانی مجھے پیچان لے گا اس مانو شریر میں اس کال نے اور اتیا دھک بکار جڑ دیئے تاکہ یہ بھکتی نہ کر سکے پرثن تو اس نے ایسا زگاڑ جوڑ دیا کہ پرماتمان کے بارے میں یتھارت گیان ہی اسے پرابت نہ ہو مانو کو آپ دیکھ رہے ہو نہ برما جی کو گیان نہ وشنو جی کو گیان نہ درگا جی کو گیان نہ رسی مہ رسیوں کو ادھاتمی کی ویدوں کا کوئی گیان نہیں اور نہیں برہم کو گیان کیول پرم اکثر برہم وہ تت برہم وہ پورن پرماتمہ آ کر ہی گیان ہمیں دیتا ہے اس نے ایسی وستہ کر رکھی ہے کہ پرثن تو اس پرانی کو یہ گیان ہی نہ ہو یہ سادنا کرے تو میرے سطر کی ہی کرے میرے ظالمہ پھسا رہے اس کی سوچ ہے برہم کی اور جب پرماتمہ آتے ہیں پورن برہم اپنا گیان دیتے ہیں یتھارت گیان دیتے ہیں ہمیں پریرنا ہوتی ہے ہماری اتھ سکتہ بڑھتی ہے ہم کھچ جاتے ہیں بھگوان کی طرف اس کے گنوں سے پریچیت ہو کر کے پھر ہم چاہتے ہیں کہ بھگتی کریں ہم چاہتے ہیں کہ ڈٹ کے بھگتی کریں دن رات سادنا کریں کیونکہ ہم پریچیت ہو جاتے ہیں اس اجھاتم گیان سے اور سبھی کرموں سے اور اس تت برم سے پرمکسر برم سے کب پریچیت ہوتے ہیں جب تت و درسی سنت ہمیں مل جاتا ہے ستگرو ملے تو ایچھا میٹے پد مل پدے سمانا اور چنہنسہ اس لوگ پٹھاؤں جو آج ہماراستان ہے جب ہمیں یہ گیان ہوتا ہے کہ ایک ایسا ستھان ہے جا جانے کے بعد نہ جنم مرتو نہیں ہوتی جرامرن نہیں ہے بڑاپا بھی نہیں ہے وہاں پر ہمارا سریر بھی اتنا اچھا ہے کہ اس میں کوئی ویپی ہائی لو نہیں ہوتا کوئی کشٹ کوڈ نہیں ہے کوئی روگ نہیں ہے وہ انامے ستھان ہے جہاں روگ نہیں کسی پرکار کا جنم مرتو کا روگ بھی نہیں ہے تو ہماری پرینہ ہوتی ہے ہم سنت کے نکٹ جاتے ہیں تو کال نے اور ایک جبردست شڑینت رچا ہوا ہے کہ نکلی سنت بیج دیئے اس کلیوگ میں ہی ست لوگ کا ڈڑورہ پیٹیا گیا نہ ست لوگ کا جکر نہ تریتا یگ میں نہ دعا پر میں اب کلیوگ کے اندر پرماتمہ کا پرومیس ہوا تھا اس کال کے ساتھ اس کال بھگوان نے برحم نے کہا تھا کہ کلیوگ میں آپ جتنے چاہو جیو لے جانا تین یگوں میں آپ جیو نہ لے جانا کم لے جانا تو اب ست لوگ کی مہمہ کا گنگان اب ہونا تھا کال نے پہلے ہی اپنے دوتھ بھیج دیا یہ جھوٹھے نکلی یہ جھوٹھے گانی یکت نام ست لوگ کلیں کھے 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 پتہ نہیں نام کال کے دیں اور بات کریں ست لوگ جانے کی ارادہ سوامی پانتھ دندن ست گروش ڈیرہ سچا سودا شرسا والے آ دیا جی اس نے یہ نکلی پانتھ تلا دیئے کرونوں جیووں کو اس میں پھسا دیا ایسا ہمارے ساتھ اس نے ایک اور سڑی انترچ دیا پھر آگے کیا کرکھا کہ شریر ایسا دے رکھا ہے کہ ہم بھگتی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے اس میں یہ تو رضا مالک کی ہوگی اس پرمیشور نے ایسی ودھی بتا دی کہ ہم تھوڑی بھگتی کریں گے تو ابھی بینیفٹ کئی ہزار گناہ ملا گا ایسا طریقہ بتایا ہمارے کو اب جیسے یہ مانو شریر ملا ہے اس میں ہمارے ساتھ ایک اور ظلم کر دیا اس نے پانچوں وکار لگا دیئے پرمیشور کبیر جی کہتے ہیں کبیر کتا رت پر کبیر کتا تیس دن رت پر رہے اجاس اور کامی نر کتا سہی چھہری تو بارہ ماس عویچار کرنا پرماتمہ کے ایک سندیس پر گہرہی سے سوچنا تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کتنے سڑی انتر کے تحت کال نے یہاں بند کر رکھے ہیں ہسا رکھے ہیں پرماتمہ کہتے ہیں کہ کتا جو ہوتا ہے تیس دن ہی اتیجت رہتا ہے کام واسنوست سنتان و اتپتی کے لئے پھر سے سمیں وہ سانت رہتا ہے اور پرماتمہ یاد دلاتے ہیں کہ کامی نرکوتہ سہی چھہری تو بارہ ماس اور منص کے لئے کہا ہے کہ اس کا کوئی سنے فکس نہیں اس کے اندر اتنی اتیجنا اور یہ واسنہ ٹھوک دی کابل ہے پرماتمہ کہتے ہیں ایک ناری تیاغ دینی پانچ ناری گیل بے پیانہ دوارا کہاں چلے گئے اور یہ کام کورنگ پتنگ برنگ اور سرنگا اندری ایک اور ٹھگو تیس انگا تُو میرے سنگ پانچوں پر کاسا یوگ یوگت کی جھوٹھی آسا کیا بتاتے ہیں کہ جیسے سبد سپرس جیسے کورنگ کورنگ کہتے ہیں ہیرن کو ہیرن کے اندر ایک سب سے بہنکر وکار ہے کان کا ویشہ شبد کا ویشہ اور ہیرن کو پکڑنے والے جو شکاری ہوتے ہیں وہ ایک پرکار کی دھن نکالتے ہیں سارنگی پہ ٹین یوگت 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 اتار کو کما کر تو وہ مرگ کے کانوں میں جب گرتی ہے ہیرن کے کانوں میں تو اتنا ویوس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ستروں کے پاس کھچا چلا آتا ہے اور اس کے سامنے ایسے سر رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اس کا اتنا جبردست کان کا ویشہ ہے یعنی گانے سنن کی آدت بہت جبردست ہے سبد سپرس سپرس معنی کام واسنا آتھی کے اندر سب سے اتیجھک کام واسنا ہوتی ہے سکاری کیا کرتے ہیں آتھیوں کو پکڑنے کے لیے ایک آتھنی کو ٹرینڈ کرتے ہیں اور جمین میں ایک لمبا چوڑا گڑھا کھوڑ دیتے ہیں کافی لمبا سیکڑوں پھٹ لمبا اور دس بیس دس پھٹ چوڑا اور اس کو اوپر سے لکڑوں سے چھاپ دیتے ہیں چھت دے دیتے ہیں پتلی پتلے لکڑوں سے اور اس کے اوپر کے گھاس رکھ دیتے ہیں ایسے ہی تازہ گھاس کٹ کے اس کے اوپر کے ڈال دیتے ہیں یہ پتہ نہ لگے کہ یہاں گڑھا چھاپ راکھ ہے ادھر سے اس ہتھنی کو چھوڑ دیتے ہیں آتھیوں کے جھنڈ میں وہ ہتھنی جاتی ہے آتھیوں کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے اپنے شریر کو سپرس کرتی ہے ان کے اندر واسنا زاگریت کر دیتی ہے آتھی اتنے اندھے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ملاس کرنے کے لیے اس کو پکڑنا چاہتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتی ہے بھاگ لیتی ہے وہ سیدھا بھاگتی ہے ایک بار تو اس کو پتہ ہوتا ہے وہ پھر اور ہتھی اس کے بالکل نکٹ آ رہے ہوتے ہیں دس بیچ پوٹ پیچھے ہوتے ہیں آتھنی پھر سائیڈ میں بھاگتی ہے اس کے سائیڈ سے نکل کر پھر سیدھا ادھر ہی آ جاتی ہے آتھی سیدھا چلنے کی ادھر نہ بھاگ کر اس کے پیچھے جب اس کو واپس آیا سامنے دیکھتے ہیں وہ سیدھے ہی بھاگ لیتے ہیں اور سیدھے اس کھائی کے اندر گڑھے کے اندر گر جاتے ہیں وہ دیکھ نہیں پاتے کیونکہ اسے ہاتھی بڑے سونگ سونگ کر قدم رکھتے چلتے ہیں لیکن اس واسنہ وہ سیتنے ادھے ہو جاتے ہیں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آگے ہمیں خطرہ بھی ہے کے نہیں اور گڑھے میں گر جاتے ہیں ان کو پھر بھوکھا رکھا جاتا ہے ایک دو دن آتھی ایک دو دن بھوکھا رہنے سے ہی نڈھال ہو جاتا ہے پھر اس کے انکس مار مار کے اس کو سیدھا کیا جاتا ہے پھر دوسری سائیڈ سے گڑھے کو سلو بنا کر کے ان سباسیوں کو پکڑ کے بہار آ جاتے ہیں ایک واسنہ کے کارن اندھے ہو کر گڑھے میں پھس کے اب وہ سارا جیون ان کے انکس لگا رہے گا کھانا بھی سمیہ پر نہیں ہوگا ان کی دورکتی ہو رہی ہوگی ہے گاؤں گاؤں میں نگر نگر میں ان سے اٹھا نمک مانگا جائے گا انہا تھی کو پکڑنے والوں دوارا سبد سپرش روپ روپ جیسے پتنگ آپ نے دیکھی ہوں گے پتنگے جیو ہوتے ہیں یہ تیتلی سی یہ کیا کرتے ہیں دیپک کو جگتا ہوا دیکھ کر ایک دم اس کے اوپر آ کر چپک جاتے ہیں ان کے بس کی بات نہیں اس روپ پر اتنے آ سکتے ہیں اور اپنا جیو ناس کر لیتے ہیں وہ دور نہیں ہو سکتے ہیں رس جیسے مچھلی کے اندر یہ جیو کا سواد اتیادھیک ہوتا ہے مچھلی پکڑنے والا کیا کرتا ہے ایک کانٹے میں لوہ کا کانٹا بنا لیتا ہکسا اور اس میں تھوڑا سا ماس کا ٹکڑا لگا دیتا ہے یا کوئی روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتا ہے مچھلی کھانے کے لیے اس میں آگر ایک دم ایسے اپنا مو مارتی ہے اور وہ کٹا اس کے مو میں فس جاتا ہے گڑ جاتا ہے اور تھوڑی سی حلطل دیکھ کر کٹا پکڑنے والا سو پکڑ کر باہر پھیٹ لیتا ہے دو سیکنڈ میں وہ ترف کر مر جاتی ہے یعنی جیب کے سواد سے اس نے اپنا جیو نشٹ کر لیا اب گند سگند مہک کی جو عادت ہے ویکار ہے یہ بہورے کے اندر ہوتا ہے بہورا پھولوں پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اتنا مدھوس ہو جاتا ہے کہ وہاں سے اوٹ تانی چپکا ہی رہتا ہے اور سیان کے سمیں کچھ ایسے پھول ہوتے ہیں جو بلکل بند ہو جاتے ہیں صبح تک اس کی مرتو ہو جاتی ہے اب پرماتمہ کہتے ہیں کورنگ مطنگ پتنگ شرنگ اور بھرنگا اندری ایک اور ٹھگے او تیس آنگا تم میرے سنگ پانچوں پر کاسا یہ یوگ یگت کی جھوٹھی آسا پرماتمہ یہ دلانا چاہتے ہیں کبھیر جی کہ مانو سریر میں تمہارے ساتھ یہ پانچوں ستروں لگا دیئے یہ کال نے یہ پانچوں ستروں تمہارے ساتھ پھٹ کر دیئے یہ تم بات بناتے ہون سادنا کریں گے سمادیشت ہو جائیں گے یہ اریسی لوگ دو سمادی لگایا کرتے تھے ہزاروں برس بیٹھ جاتے تھے یہ اپنا جیوان نشٹ کر گئے ہیں پرماتمہ من پرتیک پرانی میں ہے پسو پکسی میں ہے منوش میں بھی ہے ریسی میں بھی ہے اور ہم جیسے ناغریکوں میں بھی وہی من سیم ٹو سیم ہے اس کا ایک جیسا سبھاؤ ہے آپ جی سادنا کرنے بیٹھتے ہو اس ستنام کی من پرپل میں بھاگتا ہے اس کو پھر روکا جاتا ہے پھر بھاگتا ہے دس منٹ میں پھر بھاگ لیتا ہے پھر روکا جاتا ہے اس کا عادت خراب ہے یہ ٹک نہیں سکتا یا کوئی ایسی بات یاد جو آئے گا چل وہاں چلتے ہیں وہاں لے جائے گا اب یہ رشی لوگ کیسے بیٹھ گئے اتنے سمیں تک من تو وہی ہے اب جیسے آپ فلم دیکھنے جاتے ہو جاتے تھے پہلے آپ تو نہیں دیکھو گے تو تین گھنٹے کی فلم ہوتی تھی اور تین گھنٹے میں